بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم دنیا کی چند دلکش ترین اور خوبصورت ترین مساجد کو ڈسکس کریں گے جن کی خوبصورتی اور یونیکنس دیکھ کر آپ کا دل خوش ہو جائے گا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی نمبر نائن السوالِ ماسق یمن دوستو یمن میں بنائی گئی یہ مسجد دنیا کی چند خوبصورت ترین اور بڑی مساجد میں سے ایک شمار کی جاتی ہے یمن کے دارالحکومت نے بنائی کہ یہ خوبصورت مسجد ستائیس ہزار تین سو سکویر میٹر کے رقبے پر پھیلی ہوئی ہے اور اس میں ایک وقت میں چوالیس ہزار لوگ عبادت کر سکتے ہیں یمن کے مرہوم صدر علی عبداللہ صالح نے اس مسجد کا افتتاہ دو ہزار آٹھ میں کیا تھا اور اس پر اس وقت ساٹھ میلین امریکی ڈالر کے لاغت آئی تھی دوستو اس مسجد میں پینتالیس فٹ کے ڈائی میٹر کے حامل پانچ بڑے گمبت بنائے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ چھے مینار بھی بنائے گئے ہیں جن کی انچائی سو میٹر تک ہے اس مسجد کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں لگائی گئی ایک ہزار فلڈ لائٹس رات کے وقت نے پوری کی پوری مسجد کو ایک سٹننگ لک دیتی ہے اس بڑی مسجد کے تین فلورز ہیں جن میں ایک قرآن کالج اور ایک بڑی لائبریری اور درجنوں کلاس رومز بھی بنائے گئے ہیں اس کے علاوہ دو ہزار خواتین کی عبادت کے لیے ایک بڑا کمرہ بھی مخصوص کیا گیا ہے فلڈ لائٹس کے علاوہ اس میں سنٹرل ائر کنڈیشن سسٹم بھی لگایا گیا ہے رات کے اوقات میں اس مسجد سے پھوٹنے والی روشنی اس مسجد کو ایک بہت خوبصورت لک دیتی ہے دوستو ملائشیا میں بنائی گئی یہ خوبصورت مسجد 2006 میں مکمل کی گئی تھی اس مسجد کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ملائشیا میں بنائے گئے بڑے مسنوی جزیرے کے اندر بنائے گئی ہے اور شاید اسی مسجد کی وجہ سے ہی ٹوارسٹ اس آئیلینڈ کا رخ کرتے ہیں یہ مسجد اٹھائی سو سکوئر میٹر کے رقبے پر بنائی گئی ہے اور اس میں ایک وقت میں دو ہزار لوگوں کی گنجائش موجود ہے اس مسجد کے تین اطراف میں پانی موجود ہے جس کی وجہ سے یوں محسوس ہوتا ہے جسے یہ مسجد سمندر میں فلوٹ کر رہی ہو ارکیٹیکچر کی شاہکار اس مسجد کے چاروں کونوں پر انکنونشنل سے یہ مینار اور ان سے پھوٹنے والی رنگ برنگی روشنی سچ میں کمال کا نظارہ دیتی ہے مسلمانوں کی علاوہ غیر مسلم بھی اس مسجد کی خوبصورتی کا نظارہ کرنے ضرور آتے ہیں اس مسجد کے سہن میں سمندر کی لہروں کے شور اور سمندری ہوا میں عبادت کرنے کا لطف یقیناً دبالہ ہو جاتا ہے دوستو اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے اب تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود نوٹفیکیشن بلکو بھی لازمی سے ایکٹیو کر دیں تاکہ آپ مزید اس طرح کی انفرومیٹیو ویڈیوز مس نہ کر سکیں یو اے کے کیپیٹل میں بنائی گئی یہ خوبصورت مسجد رکپے کے لحاظ سے اس ملک کی سب سے بڑی اور دنیا کی چوتھی بڑی مسجد ہے اس مسجد میں اکتالیس ہزار سے زائد نمازجین کی گونجائش موجود ہے اس مسجد کی کنسٹرکشن نائنٹین نائنٹی سکس میں شروع ہوئی تھی اور آخر کار دوہزار سات میں اس مسجد کو مکمل کر لیا گیا تھا یہ مسجد دبئی کے اس وقت کے پریزیڈن شیخ زید بن سلطان النایان نے تعمیر کروائی تھی جن کا انتقال دوہزار چار میں ہی ہو گیا تھا اور وہ اسی مسجد کے احاطے میں مدفون ہیں دوستو اس مسجد کا ڈیزائن لاہور میں موجود بادشاہی مسجد سے متاثر ہو کر بنایا گیا ہے اسی لیے اس میں کہیں کہیں بادشاہی مسجد کی جھلک واضح نظر آتی ہے تقریباً تیس اکڑ کے رگبے پر بنائی گئی اس مسجد میں مختلف سائز میں اکاسی گمبت بنائے گئے ہیں جن میں سے سب سے بڑے گمبت کی ہائٹ پچاسی میٹر اور ڈائیامیٹر بتیس میٹر ہے دوستو اس کے چاروں کونوں پر ایک سو سات میٹر انچے میناروں کے ساتھ ساتھ بلکل سفید رنگ اور خوبصورت ٹائل سے مزین فرش اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیتا ہے نمبر سکس کولون سینٹرل ماسک جرمنی دوستو جرمنی میں بنائے گئی اس خوبصورت مسجد کی خوبصورتی اور ڈیزائن منفرد ہے اس مسجد کو ایک ترکش آرگنائزیشن ڈی آئی ٹی آئی بی نے بنوایا ہے جس کی کنسٹرکشن لاغت سترہ سے بیس میلین پاؤنڈ تک تھی اور اس کا افتتاد ترک صدر رجب طیب اردگان نے کیا تھا چونکہ اس کی ڈیزائننگ اور کنسٹرکشن میں زیادہ تر کنٹریبوشن ترکی کے لوگوں نے کیا تھا اس لیے اس میں سلطنت عثمانیہ کی واضح جھلک بھی نظر آتی ہے چار ہزار پانچ سو سکویر میٹر کے رگبے پر پھیلی ہوئی اس مسجد میں ایک وقت میں دو ہزار سے چار ہزار نمازوں کی جگہ موجود ہے اسلامک لائبریری، کار پارکنگ، ریسٹورنٹ وغیرہ بھی اس مسجد کی چار دیواری کے اندر ہی موجود ہیں اس کی بیسمنٹ میں لیکچر حال بھی بنایا گیا ہے اس کے گمبت میں کنکریٹ اور گلاس کا استعمال کیا گیا ہے انفیکٹ اس میں زیادہ تر کام ہی گلاس سے کیا گیا ہے پچپن میٹر انچے دو عدد بڑے مینار اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیتے ہیں اس مسجد کی کنسٹرکشن شروع ہونے سے پہلے وہاں کے لوگوں کی وجہ سے کنٹروورس نے بھی جنم لیا تھا لیکن ایک مقامی اخبار نے اس کے لیے ایک پول بنایا تھا جس میں 63% لوگوں نے اس مسجد کے حق میں ووٹ دیا تھا دوستو ملائشیا کے صوبے سیلنگور پروینس کے کیپیٹل میں بنائی گئی یہ خوبصورت مسجد پورے چودہ اشاریہ چھے اکڑ کے رقبے پر 1988 میں بنائی گئی تھی جو کہ ساؤت ایسٹ ایشیا میں استقلال مسجد جکارتہ کے بعد دوسری بڑی مسجد ہے اس مسجد میں 24000 لوگ ایک وقت میں عبادت کر سکتے ہیں اس مسجد کے بلو رنگ کے الومینیم گمبت کو دنیا کا سب سے بڑا گمبت تصور کیا جاتا ہے جس کا ڈائیامیٹر 51.2 اور انچائی 106.7 میٹر یعنی ساڑھے تین سو فٹ ہے اور اس گمبت کے چاروں طرف بڑے بڑے مینار بھی بنائے گئے ہیں اور ہر مینار کی انچائی 142.3 میٹر یا پھر 460 فٹ ہے اس میں نیل رنگ کے شیشوں کی وجہ سے دن میں دھوب کی وجہ سے اس مسجد کا اندرونی منظر بہت سیٹسفائنگ نظارہ دیتا ہے دوستو اس مسجد میں مردوں کی علاوہ خواتین کے لیے بھی ایک الگ سے پورشن بنایا گیا ہے جہاں خواتین عبادت کر سکتی ہیں اس کے علاوہ اس مسجد میں لائبریری بھی بنائے گئی ہے جس میں اسلامی کلچر اور ہسٹری کی ہزاروں کے تابعے مل جاتی ہیں اس مسجد کی واکنگ ڈسٹنس پر دوسری ٹوریسٹ اٹرکشنز جیسا کہ سلطان عالم شاہ میوزیم اور لیک گارڈن وغیرہ بھی موجود ہیں اس مسجد کو سلطان صلاح الدین عبدالعزیز مسجد بھی کہا جاتا ہے نمبر فور شاہ فیصل ماسک پاکستان دوستو سعودی کنگ شاہ فیصل کی طرف سے تحفتاں پاکستان کے لیے بنائی گئی یہ خوبصورت مسجد پاکستان کے کیپیٹل اسلام آباد کے آئیکونک سیمبل کے طور پر پوری دنیا میں پہچانی جاتی ہے سہرائی خیمے کی شکل میں بنائی گئی یہ مسجد 1986 میں تعمیر کی گئی تھی جو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی مسجد تھی لیکن اب بھی یہ دنیا کی چند بڑی مساجد میں سے ایک شمار کی جاتی ہے اس مسجد کی مین امارت آرٹ سائیڈ یعنی کے اوکٹا گون شیپ میں بنائی گئی ہے اس مسجد کے چاروں طرف خوبصورت مینار اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر دیتے ہیں 33 اکڑ کے رقبے پر مشتمل اس مسجد میں ایک وقت میں تین لاکھ سے زائد نمازوں کی گنجائش موجود ہے باہر ممالک سے آنے والے ٹوارسٹ اس خوبصورت اور منفرد سٹیٹ آف دی آرٹ مسجد کا دورہ لازمی کرتے ہیں دوستو اس مسجد کا صرف انٹیریئر اور اکسٹیریئر ہی نہیں بلکہ اس کے آس پاس اسلام آباد کی خوبصورت مارگلہ ہل اور گرین ری بھی دنیا میں اپنی مثال آپ ہے جو اس مسجد کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر دیتی ہے برونائی کے 28 میں سلطان عمر علی صیف الدین کے نام پر بنائی گئی یہ مسجد بھی خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے اس مسجد کو 1958 میں بنایا گیا تھا جس پر اس وقت 5 ملین ڈالر کی لاغت آئی تھی برونائی ریور کے کناری پر بنائی گئی اس خوبصورت مسجد پر بنایا گیا بڑا سا گمبت خالص سونے کا بنا ہوا ہے جو دن کی روشنی میں تو آنکھوں کو خیرہ کرتا ہے ہی لیکن اس کی لکھ رات میں چاند کی روشنی میں ایک الگ ہی فیلنگ دیتی ہے دوستو اس کے مین مینار کے اوپر کھڑے ہو کر آپ پورے کے پورے شہر کا نظارہ بھی لے سکتے ہیں اس مینار کی انچائی اتنی ہے کہ اس کے لیے باقاعدہ ایک لفٹ لگائی گئی ہے اس کا انٹیریئر صرف اور صرف نمازیوں کے لیے ہی مخصوص ہے جہاں پر وزیٹرز داخل نہیں ہو سکتے البتہ ان کے لیے اس مسجد کے باہر دیکھنے کی بہت ساری اٹریکشنز موجود ہیں اس مسجد میں استعمال ہونے والے ماربلز، گلاس اور کارپٹ وغیرہ بھی باہر کی ممالک سے ہی امپورٹ کی گئے ہیں دوستو اس یونیک اور سٹیٹ آف دی آرٹ مسجد کی تعمیر اگرچہ دوہزار سات میں شروع ہو گئی تھی لیکن فائننشل ایشیوز کی وجہ سے اس میں کافی ڈیلے بھی آیا تھا اور بالآخر اس کا افتتاح فروری دوہزار چودہ میں کر دیا گیا تھا اگر آپ اس کے ڈیزائن پر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ اس کی چھت ایک مستطیل کپڑے جیسی بنائی گئی ہے اور اس کے چاروں کونوں کو جیسے کسی نے تھام رکھا ہو اس کے چاروں کونے ہجر اسود کو نصب کرتے وقت قریش کے ان چار قبائل کی نشاندہ ہی کرتا ہے جو اس میں شریک ہوئے تھے اس کی چھت کا فریم سٹیل پائپ سے بنایا گیا ہے اس کی مین بیلڈنگ تین فلورز پر مشتمل ہے مین حال جس میں نماز ادا کی جاتی ہے دوسرے فلور پر ہے اس گرین مسجد میں ایک وقت میں بیس ہزار لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں چالیس ہزار تین سو تریالی سکوئر میٹر کے رگبے پر پھیلی ہوئی اس مسجد کے اطراف میں پولز اور گارڈن ایک الگ ہی نظارہ پیش کرتے ہیں خاص طور پر اس کی دیواروں سے رات کے وقت پھوٹتی ہوئی روشنی آنکھوں کو بہت بھلی معلوم ہوتی ہے اس یونیک اور خوبصورت ڈیزائن کی وجہ سے یہ مسلم اور غیر مسلم ٹوریسٹ کے لیے بہت اٹریکٹیو ڈیسٹینیشن ہے دوستو ملائشیا کے شہر کوالا ترنگانا میں ایک مسنوعی جزیرے کے اوپر بنائی گئی یہ خوبصورت مسجد سب سے منفرد سٹیٹ آف دی آرٹ مسجد ہے یہ مسجد اوفیشلی 2008 میں اوپن کی گئی اور اس ملک کی سب سے پہلی انٹیلیجنٹ مسجد بھی ہے انٹیلیجنٹ ان معنوں میں ہے کہ اس میں مفت آئیچ سٹرکچر کے ساتھ ساتھ فری وائی فائی بھی آویلیبل ہے جس سے کونیکٹ ہو کر ڈیجنٹ قرآن کی تلاوت سے لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے ارکیٹیکچر کی دنیا کی یہ شہکار مسجد جو سٹیل کے سٹرکچر اور کرسٹل اپیرنس کے ساتھ محاورت نہیں بلکہ حقیقت میں آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہے 2146 سکوئر میٹر پر بنائی گئی اس مسجد میں ایک ساتھ پندرہ سو نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں دوستو اس مسنوی جزیرے پر موجود اسلامک ہیریٹیج پارک میں بنائی گئی یہ یونیک اور خوبصورت مسجد ایک زبردست ٹوریسٹ اٹرکشن بھی ہے خاص طور پر رات کے وقت اس مسجد کے چاروں میناروں اور تمام گمبت سے پھوٹنے والی رنگ برنگی روشنیاں سچ میں ایک سٹننگ ویو دیتی ہیں اس مسجد کی چند تصویر جھلکیاں آپ یہاں پر ملاحظہ بھی کر سکتے ہیں دوستو آج تک کے لئے اتنا ہی خوش رہیے خوش رکھئے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ